اسلام علیکم ایوریون کیا حال ہے آپ سب کے کافی ٹائم سے میرا دل کر رہا تھا کہ کلپ سینوش کھاؤں مگر یہاں مجھے مزیدار کلپ سینوش میرے مطلب کا نہیں مل رہا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں خود سے بناوں تو جی میں لائی تھی سیرہ کے برگر پیٹیز یہاں پہ میں لے لوں گی تین عدد بریڈ میں یوز کر رہی ہوں براؤن بریڈ آپ لوگ وائٹ بریڈ بھی یوز کر سکتے سب سے پہلے کباب کو تھوڑے سے تیل میں ہم فرائی کریں گے ساتھ میں جو مجھے ویجیٹیبلز چاہیے تھے وہ میں نے کٹ کر کے رکھ لیے تھے یہاں پہ میں المرائی کی سلائس چیز لوں گی اس چیز کا فلیور مجھے بہت مزیقہ لگتا ہے کباب ایک سائٹ سے پک جائے گا تو اس کے اوپر ہم سلائس چیز رکھ دیں گے تب تک ہم نے تینوں بریڈ کو ٹوست کر دیے تھے مجھے کرنچی کلپ سینوش چاہیے تھا لائک بریڈ تو میں نے دو بریڈ کو دبل جو ہے وہ ٹوست کیا تھا لیورنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے فرس بریڈ میں مایونیس لگایا تھا مایونیس لگانے کے بعد یہ جو سلات پتہ ہوتا ہے میں یہ رکھ دوں گی اس کے اوپر یہ میں تھوڑے سے زیادہ رکھوں گی کیونکہ مجھے یہ بہت پسند ہے اس کے بعد جو ہم نے کباب اور چیز ریڈی کی تھی وہ ہم نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے ویجی ٹیبلز آپ اپنی مرضی سے اور بھی لگا سکتے ہیں خیر اس کے بعد میں اس کے اوپر ٹیمارٹر کی لیئر لگاؤں گی آپ چاہے تو کیوکمبرز بھی رکھ سکتے ہیں میں کیوکمبرز بھی ضرور رکھتی بٹ وہ میرے پاس فیلحال تھے نہیں اچھا جی اب جو دوسری بریڈ ہوگی اس کی ایک سیڈ پہ ہم لگائیں گے لبنا ویسے آپ اس میں بٹر لگائیں بٹ مجھے بٹر نہیں پسند تو میں لبنا لگاؤں گی اس کو سٹرین یوگرٹ بھی کہا جاتا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ لائٹ ہوتا ہے خیر دوسری بریڈ پہ رکھنے کے لیے میں ایک کو فرائے کروں گی اس میں میں نے نمک اور بلیک پیپر ڈالا تھا ایک کو میں نے فل فرائے کیا تھا سیم بریڈ کے دوسری سیڈ پہ بھی میں لبنا لگاؤں گی اور جو میں نے فل فرائے ایک بنایا تھا وہ ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے ساتھ ہی ساتھ ہم نے دھرڈ بریڈ کے اوپر بھی لبنا لگا کے اس کے اوپر لگا دیا چلے جی اب ہم اس کو سینڈوچ کی طرح کٹ کرتے ہیں اچھا جو یہ ٹوٹ پک میں نے لگایا ہے یہ کٹ کرنے سے پہلے لگایا جاتا ہے تاکہ جو انگریڈینٹس ہیں وہ کٹ کرتے وقت نکلے نہیں اور ہیر وی گو آپ اس کی خوبصورت سی کلر فل لیئرز دیکھ رہے ہیں میں کرنے لگی ہوں اپنا کلپ سینڈوچ انجوئی ریسپی کو ٹرائے کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ لوگوں کو کیسے لیں گے نیکس فلوگ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ